بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہیت رحمانہ ہے آج کی دوستوں میری ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لئے ایک ایسا میسج چھوڑ جائے گی کہ آپ یقین سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو ایک طرف ایک بڑے شیر کا مرگا گم ہو جاتا ہے وہ اس کی تلاش کرتا ہے اپنے نوکروں کو بھی کہتا ہے اس کی تلاش کرو لیکن ان کو مرگا کہیں نہیں ملتا وہ نوکر بھی واپس گھر آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مرگا نہیں ملا وہ شیخ کہتا ہے جاؤ کہیں سے اس کے پار ہی ڈھونڈ لاؤ پھر وہ سوچتے ہیں کہ آپ پروں کو کیا کرنا ہے لیکن پھر وہ واپس آ جاتے ہیں ڈھونڈ کر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پار بھی نہیں ملے تو بڑا شیخ اپنا اونٹ ایک زبا کرتا ہے اور اپنے گاؤں کے سب مززین کو بلاتا ہے اور ان کی دعوت کرتا ہے جب سب لوگ دعوت سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ شیخ صاحب کا مرگا گم ہوا ہے اس کی تلاش کرنے ہیں تو سب دلاسہ دیتے ہیں ہم ضرور مرگا ڈھونڈے گی لیکن پاہر جب لگتے ہیں دعوت کھا کر تو گپے لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کچھ دن کے بعد ایک غریب آدمی کی بکری گم ہو جاتی ہے تو وہ غریب ہوتا ہے بچارہ وہ کیا کر سکتا تھا وہ خموش ہو جاتا ہے یہ خبر پھر اس بڑے شیخ کے پاس پہنچتی ہے تو پھر وہ ایک اونٹ زبا کرتا ہے اور سب کو دعوت دیتا ہے پھر سب محلے والے گاؤں والے مززین آتے ہیں اور وہ دعوت کھاتے ہیں جب وہ دعوت کھاتے ہیں تو پھر بڑا شیخ انہیں کہتا ہے کہ بکری کو بھی تلاش کرنا ہے اور مرگے کو بھی لازمی تلاش کرنا ہے تو پھر سب دعوت کھا کر چلے جاتے ہیں اور بائے نکل کا یہی گپے لگاتے ہیں کہ بڑا شیخ پتہ نہیں آپ کیا کرے گا اس کا دماغ لگتا ہے خراب ہو چکا ہے تو تھوڑا سا گزرتا ہے ایک شیخ کا اونٹ گم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے نوکروں کو برا بھلا کہتا ہے اور اس کے بعد وہ بھی خموش ہو جاتا ہے پھر یہ خبر اس بڑے شیخ کو پہنچتی ہے تو وہ پھر ایک اونٹ زبا کرتا ہے اور پھر سب کے دعوت کرتا ہے اور جب وہ دعوت سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ شیخ صاحب کا اونٹ اور مرگا اور بکری کو ضرور تلاش کرنا پھر اس کے بعد اس کے بیٹے جو ہوتے ہیں شیخ کے وہ بھی کہتے ہیں لگتا ہے ہمارا باپ جو ہے وہ پاگل ہو چکا ہے کیسی حرکتیں کرنے لگ گیا ہے تو پھر خموشی ہو جاتی ہے دو چار دن گزرتے ہیں تو ایک لڑکی گاؤں کی کوئن سے پانی لینے کے لیے جاتی ہے تو وہ غیب ہو جاتی ہے جب محلے میں گاؤں میں شہر میں پتا چلتا ہے تو کوہرام مات جاتا ہے سب دونے بھاگے لگ جاتے ہیں اس کو دھونڈ لے کی تلاش کرتے ہیں اس کو تلاش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ملتی ہر کوشش ان کی نقام ہو جاتی ہے پھر وہ جوان لڑکے سب دولیوں کی شکل میں اکٹھے ہوتے ہیں اس کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں گاؤں والے سب مل کر اس کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ایک پہاڑ کی طرف جاتے ہیں وہاں کیا دیکھتے ہیں ڈاکو ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا گاؤں والوں کا مقابلہ ہوتا ہے ان کے زخمی ہوتے ہیں کافی آدمی ڈاکو کو بھی اور گاؤں والوں کو بھی اور کچھ جانے بھی چلی جاتی ہیں آخر کار گاؤں والے ڈاکو کو پکڑتے ہیں اور اب گاؤں والے غار کے اندر پہنچتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں لڑکی بھی مل جاتی ہے مرگے کے پر بھی پڑے ہوتے ہیں اور بکری کی باقیات بھی پڑی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اونٹ کی ہڑیاں بھی پڑی ہوتی ہیں دوستو اگر کبھی گاؤں والے بڑے شیخ کی بات پر پہلے ہی عمل کر لیتے تو آج کی آج گاؤں کی عزت بھی دعو پرنا لگتی تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ بڑا شیخ ہمیں کیا بتانے والا تھا وہ آنے والے دفان کے بارے میں ہمیں بتا رہا تھا لیکن ہم میں کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی اس کو سمجھ نہیں سکا دوستو میرا کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے غیر سیاسی فیصلوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر سلاب زلزلے مہنگائی اور کئی ایسی آفتے نازل کی ہوئی ہیں جس کے وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں سب مل کر اکٹھی ہو کر پاکستان کے مفاد میں فیصلہ کریں اپنے مفاد میں فیصلہ کریں چھوڑ دیں لڑائی جھگڑیں اپنے ملک کی فکر کریں آپ سب مل کر اپنے پاکستان کو ایک اچھا پاکستان جس کا خواب قید عظم نے دیکھا تھا جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا اس کو ہم پورا کریں مل کر ہمیں سب کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنے پاکستان کو کیسے لے کر آگے جانا ہے یہ لڑائی جھگڑوں میں اگر ہم پڑے تھے تو سب لوگ ہم سے فیدہ اٹھا جائیں گے اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے بس سلام